موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس ہم لوگ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا چپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم الیکٹرونک کنفیگریشنز کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا الیکٹرونک کنفیگریشن اور اس کے ہم نے رولز پڑھے تھے اور اس کے علاوہ ہم لوگ انہیں ان جنرل دیکھا تھا کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں اور یہ کیسے ان کی ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ ان کی کچھ جنرل پروپرٹیز پڑھیں گے جنرل پروپرٹیز آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹھیک ہے سب سے پہلی پروپرٹی آپ کے ذہن میں کیا ہوتی ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیا ہوں گے کیا ان میں سے کوئی نون میٹل ہے آف کورس نہیں ہے آپ لوگوں کو پہلے جب نون میٹلز اور میٹلز کی کلاسیفیکیشن بتائی تھی تو اس کے اندر یہ کلیئر کیا تھا کہ جتنے بھی آپ کے پاس جو ڈی بلوک کے اور ایف بلوک کے ایلیمنٹس ہیں بلوک ایلیمنٹس کہ آپ کے پاس سبے کے سب کیا ہوتے ہیں میٹلز ہوتے ہیں اور میٹلز بھی یہ بہت ہی سٹرونگ میٹلز ہوتے ہیں اب سٹرونگ کو ہم سپریٹیری ایڈنٹیفائی کریں گے سٹرونگ کا کیا مطلب ہوگا لیکن یہ سب کے سب جن کی پہلی پروپرٹی یہ ہوگی کہ یہ سب کے سب آپ کے پاس جتنے بھی ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں یہ سب کے سب میٹلز ہوتے ہیں دوسری پروپرٹی ٹرانزیشن میٹلز کے حوالے سے کہ یہ جو آپ کے پاس F block کے elements ہوتے ہیں F block elements یہ naturally radioactive ہوتے ہیں almost سب کے سب naturally radioactive دیکھیں in particular اس کے اندر جو آپ کے پاس actinides ہیں یہ آپ کے پاس سب کے سب radioactive ہوتے ہیں یہ properties ہیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں ان کی common ہوں گی radioactivity کا کیا مطلب ہوتا ہے because ان کے اندر سے alpha beta gamma rays emit ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تیسری property ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی اچھے conductors ہوتے ہیں heat اور electricity کے heat and electricity کے conductors ہوتے ہیں یہ بہت ہی good conductors ہوں گے ٹھیک ہے for example اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم عمومن copper کی wires use کرتے ہیں ٹھیک ہے copper وغیرہ copper جو ہے وہ اس category کے اندر آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے fourth آپ کے پاس جو property آتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے alloy formation کی alloy formation alloy کیا ہوتا ہے alloy ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ metals کا جو mixture ہوتا ہے mixture of metals ٹھیک ہے اور ہم alloys کیوں بناتے ہیں کہ جو mixture بنتا ہے تو ان کی properties جو ہوتی ہیں وہ اپنے constituted elements سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے for example آپ copper کو اور zinc کو mix کر دو تو آپ کا ایک brass کا alloy بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس petal ہو گیا اور اس سے آپ پھر پھر بہت سے کام کے uses ہیں جو brass کے ہیں جو copper اور zinc کے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو properties ان کی alloy کی بہتر ہوتی ہیں alloy formation سب سے زیادہ ہوتی ہے transition elements کے اندر ٹھیک ہے آپ copper کے دیکھ لو alloy سب سے زیادہ ہیں آپ iron کی بات کرو iron جو ہے iron آپ کو پتہ ہے کہ جو iron ہے نا iron کی وجہ سے پوری ایک branch of chemistry جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو organic chemistry ہے organic chemistry آپ کے جو solid state chemistry ہے نا solid state chemistry کے اندر آپ کے پاس تین branches ہیں جن میں سے ایک آپ کے پاس جو ہے نا وہ پوری کی پوری iron کے aloies کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ferric aloies کہتے ہیں ٹھیک ہے ferric aloies کے اوپر پوری آپ سمجھ لو کہ ایک branch of chemistry ہے ٹھیک ہے وہ ferric aloies بہت ہی کام کے ہوتے ہیں آپ iron کے اندر آپ carbon mix کرتے جاؤ آپ کے پاس steel بنتا ہے اور steel کا آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ use ہے اور اگر آپ اپنے country کی بات کرتے ہو تو پاکستان کے اندر بیچھو سب سے بڑی industry آپ کے پاس steel mill ہے وہ بھی again iron کے اوپر اس کا سارا کا سارا bases ہے تو alloy formation بسکلی ایک property ہے جو کہ سب کے سب transition elements کی ہوتی ہے اس کے بعد fifth property ہوتی ہے آپ کے پاس color formation colors جو آپ کے پاس transition elements ہیں یہ سب کے سب colors ہوتے ہیں ان کے اگر آپ یہاں پہ دیکھو آپ کو یہ سارے کے سارے ایک line میں transition elements نظر آ رہے ہیں for example آپ chromium سے start کرتے ہو chromium آپ کے پاس یہ green سے color میں ہے manganese pink and then iron آپ کے پاس ہے iron plus 3 cobalt nickel copper zinc اور ان کے جو ions ہیں آپ کے پاس جو مختلف solutions کے اندر exist کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس جو sodium carbonate solution کے اندر ان کی ہوتی ہے transition elements کی ٹھیک ہے اور اگر یہ colorful نہ ہو white اگر یہ transparent یہ کبھی بھی نہیں ہوتے اگر transparent ہیں تو ان کی at least کوئی نہ کوئی oxidation state لازمی ایسی ہوگی اور یہ ان کی oxidation states ہوں گے نا for example یہ plus 1 plus 2 plus 3 اور یہ ایک سے زیادہ oxidation states شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے next property ہے کہ ان کی multiple oxidation states ہوتی ہیں اور multiple oxidation states کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جو d orbital کے اندر electrons ہوتے ہیں نا وہ points rule کی وجہ سے وہ عمومن آپ نے دیکھا تھا وہ اس طرح کر کے fill ہو رہے تھے d d x y d y z وغیرہ کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس partially filled half filled یہ جو orbital ہیں نا یہ سب کے سب bonding میں participate کرتے ہیں پھر وہ bonding میں participate کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک electron بھی lose کر سکتا ہے یہ دو بھی کر سکتا ہے یہ تین بھی کر سکتا ہے تو وہ اس کے حساب سے پھر اس کے oxidation states vary کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کی next property جو common ہے تمام کے تمام transition elements کی وہ ان کا magnetic behavior ہے ٹھیک ہے magnetic behavior ان سب کا آپس میں common ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ان کی binding energies جو ہیں وہ بہت strong ہوتی ہیں ان کی جو آپس میں binding energies ہیں کیونکہ ان میں آپس میں metallic bonds exist کرتے ہیں اور metallic bonds بہت strong ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں metallic bonds ہوتا ہے کیونکہ بہت strong ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو last binding energy سے ایک جو چیز نکلتی ہے وہ یہ کہ یہ بہت tough ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں toughness کو میں تھوڑا سا detail میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ chemistry میں toughness کا کیا مطلب ہوتا ہے یا physical sciences کے اندر ہم toughness ایک property ہے material کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ recall کرو stress اور strain physics کے اندر آپ کو کچھ یاد پہ رہے ہیں stress اور strain کیا ہوتا ہے آپ کسی object کے اوپر stress apply کرتے ہو force per unit area اور اس کے اندر strains produce ہوتے ہیں فر ایکزمپل آپ کے کسٹہ کے specimen لو ٹھیک ہے آپ اس کو دونوں طرف سے کھینچنا شروع کر دو کسی machine کی مدد سے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اس کے اندر stresses generate ہوں گے اور اس کی shape کچھ یوں ہونے ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ D shape ہو جائے گا deform ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب آپ یہ deformation ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کا stress strain graph بناتے ہو یہاں پہ آپ کے پاس stresses آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ stresses آتے ہیں سوری میں آپ کو غلط بتا دیئے یہاں پہ آپ کے پاس stresses نہیں آتے ہیں بلکہ یہاں پہ آپ کے پاس strains ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کرو گے strains produce کرتے ہو as a result of stresses ٹھیک ہے اور ان کا graph آپ recall کرو یہ ہمیشہ کچھ اس type کا ہوتا تھا یہاں پہ یوں اوپر جاتا تھا graph ٹھیک ہے stress and strain directly proportional ہوتے تھے یہاں تک hooks limit ہوتے تھے یہاں پہ آپ کا جب elastic limit آپ بائے نکل دیتے تو یہاں سے پیچھے پیچھے hooks flow follow ہوتا تھا ٹھیک ہے modulus of elasticity ایک ہوتا تھا اس کے بعد پہ یہ تھوڑا graph اوپر جاتا تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس fracture کر جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو stress strain graph ہوتا ہے اس کے اندر کا جو total area ہوتا ہے total area under the stress strain graph یہ جواب آتا ہے یہ کسی material کی toughness ہوتی ہے یا کتنا وہ tough ہے وہ ہم ایسے determine کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس transition materials ہیں یہ بہت ہی highly tough ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ بہت ductile ہوتے ہیں اب ductile ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے ductile ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے materials جو اپنی elastic limit سے آگے بھی deform ہونے کی tendency رکھتے ہوں یعنی elastic limit تو یہاں پہ آ جاتی ہے نا آپ کیا glass کو deform کر سکتے ہو glass کو آپ یہاں تک تو لا سکتے ہو اس کے graph کو لیکن glass کو آپ further deform نہیں کر سکتے یہاں کے بعد یعنی آپ اس طرح کر کے وہ fracture نہیں ہوتا glass کا fracture ہی ہوتا ہے آپ کے پاس یوں آپ stress بہت زیادہ apply کرتے ہو strains بہت کم produce ہوتے ہیں اور finally وہ وہیں پہ rupture کر جاتا ہے اور آپ کا یوں نہیں ہوتا کہ وہ deformation یہ جو part ہے نا یہ permanent deformation یہ plastic deformation کو show کرتا ہے ٹھیک ہے یہ plastic part ہوتا ہے اور یہ جو پھشلا آپ کا part ہوتا ہے یہ elastic part ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہیں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں نہیں رکھنی مطلب ان کو یاد نہیں کرنا this is just to tell you کہ ductility کا مطلب کیا ہوتا ہے ductility کا مطلب ہوتا ہے elastic limit کے بعد بھی deform ہوتے رہنا ٹھیک ہے یعنی permanent deformation ہونا کسی material کا permanently deform ہو جانا تو جو materials permanently deform ہونے کی tendency رکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ materials ductile ہیں ٹھیک ہے تو جو زیادہ ductile materials ہوتے ہیں نا ان کا یہ جو graph ہوتا ہے یہ یوں جانے کے بعد نا یہ کافی آگے چلا جاتا ہے فر ایکزمپل یہ بہت highly ductile material کا graph ایسا ہوگا اور بہت کم ductile material کا graph یہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس total energy ہوگی جتنا آپ کا یہ زیادہ آگے یا line جاری ہے اتنی زیادہ ہوگی تو toughness بھی اسی لحاظ سے آپ کی ductility سے directly proportion ہوتی ہے تو آپ کے یہ جو ہوتے ہیں یہ tough ہوتے ہیں TRANSITION metals جو ہوتے ہیں tough ہوتے ہیں دوسری property یہ کہ یہ ductile ہوتے ہیں اور تیسری property یہ کہ یہ mallable ہوتے ہیں mallable کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ deformable ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو almost وہی مطلب ہے جو ductile کا کہ deformable ہوتے ہیں ہم ان کو مختلف shapes کے اندر transform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ mallable ہیں تو ان کو مختلف ہم shapes ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو پرپرٹیز ہیں ان کی پرپرٹیز ایتنی فیلحال کافی ہیں یہ جو آج میں آپ کو پرپرٹیز بتائیں گے یہ ان جنرل جو ہے نا یہ کانزیشن ایلیمنٹس کی پرپرٹیز ہیں ان پرٹیکلر ان کے جو ٹرینڈز ہیں ان پرپرٹیز کے ان کو ہم آنے والے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل میں کور کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بائنڈنگ انرڈیز سے کہ یہ بائنڈنگ انرڈی ہوتی کیا ہے اور یہ ٹرانزیشن میٹلز کے اندر اس کے کیا ٹرینڈز ہوتے ہیں اور یہ کیسے ویری کرتی ہے اور ایک ان ٹریکٹرز کے اوپر ٹرینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے اسی طرح پہ ریڈی آئے ہم دیکھیں گے پہ میکنیٹک بہیوئر دیکھیں گے اور جتنی بھی پوپرٹیز ہیں ہم سارے آگے آنے والے لیکچرز کے اندر کور کریں گے